بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وآلہ 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 وسلم مجھے ایک کلپ موصول ہوا ہے ایک دیو بندی مماتی مولوی صاحب ہیں عمر رسیدہ ہیں مفتی شفی شریف الرحمن صاحب ان کا انہوں نے اب مجھے تو کہتے ہوئے تھوڑی حیاء آ رہی ہے کہ ان کی سفید داڑی ہے لیکن انہوں نے کوئی لحاظ نہ کیا انہوں نے واضح لفظوں میں جھوٹ بیان کرتے ہوئے تحمد جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے خلاف بہت ساری بے بنیاد اور جھوٹھی باتیں منصوب کی ہیں اس دیو بندی مولوی صاحب سے سوال ہوا تھا کہ بریلوی اور شیعہ میں کیا فرق ہے تو اس نے کہا کہ بریلوی اور شیعہ میں انیس بیس کا فرق ہے اس نے چند باتیں کی ہیں ذرا ان پر نظر ڈالتے ہیں یہاں تک سائل کا سوال ہے کہ بریلوی اور شیعہ میں کیا فرق ہے بھائی بریلوی اور شیعہ میں انیس بیس کا فرق ہے بس ایک انیس سے دوسرا بیس ہے تصور خدا جس طرح شیعوں سے ختم ہو چکا ہے وہ خدا کو نہیں جانتے تو بریلوی علماء بھی تصور خدا سے مخروم ہو چکے ہیں پہلی بات جو انہوں نے کی ہے لعنت اللہ یا الکعاظبین کہتے ہیں کہ تصور خدا جس طرح شیعوں میں ختم ہو چکا ہے اسے اتنا بریلوی علماء جو ہیں یہ تصور خدا سے محروم ہو چکے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اگر ہم تصور خدا سے معاذ اللہ آپ کے گمان کے مطابق اس جھوٹ کے مطابق ہم اللہ کو بھول چکے ہیں تصور بھی نہیں ہمیں تو پھر یہ رزانہ پانچ ٹائم نمازیں ہم کس کے لئے پڑھتے ہیں ہماری جو ازانیں ہوتی ہیں ازان کہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے ہم قرآن حفظ کرتے ہیں کراتے ہیں درسنامی پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث رسول پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم توحید کی رسالت کی بات کرتے ہیں تو یہ اگر ہم اللہ کا تصور ہی بھول چکے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے اگر تو پھر یہ سارا کچھ ہے یہ مسجدیں یہ دین سے محبت یہ روزے یہ حاج یہ زکاة یہ عمرہ یہ صدقہ و خیرات یہ نمازیں یہ ازانیں یہ بچوں کے کان میں ازانیں یہ نکاح سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد یہ سارا کچھ کس لیے ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ وحدہو لا شریک ہے تو آپ نے یہ پہلا جھوٹ بولا ہے اس سفید داڑی کے ساتھ آپ آدھے سمجھو قبر میں اتر چکے ہو لیکن آپ کو اس سفید داڑی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے ایک ذرہ بھی شرم نہیں آئی یہ تو پہلا جھوٹ ہے آگے آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں ذرا سن لیجئے کیونکہ خود کہتے ہیں اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے اگر ماننے مصطفیٰ سے ماننے اللہ تو توحید ہے توحید وحدت سے ہے اس کے پاس کچھ ہے کیا کچھ ہے اگر ماننے مصطفیٰ سے کس سننی بریلوی عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے کس سننی بریلوی عالم نے یہ کہا ہے جو آپ بنا کر ہماری طرف منصوب کر رہے ہو دوسری بات ہے کہ یہ فتحہ میں نے نہیں دیا ہم تو صرف ناقین ہیں یہ فتحہ شیح عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے دیا بریلوی اس وقت کے جو اس قسم کے عقیدے کے حامل تھے ان کے بارے میں علاقوم کا عقیدہ پوری طرح خراب نہیں تھا لیکن شیح عبدالقادر جلانی نے مرات الحقیقت میں صفحہ ایک سو پچاس پر یہ فتوہ صادر کیا ان کے حق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت غوث پاک عبدالقادر جلانی نے بریلویوں کے خلاف فتوہ دیا ہے پہلے آپ مانو پھر اس وقت بریلوی تھے آپ مانو کہ سننی بریلوی پہلے سے تھے دیوبندی بعد میں آئے پہلے آپ یہ مانو پھر آپ یہ بات کرنا اور وہ کہتے ہیں کہ بریلوی جدا ہو گئی کیونکہ جب اس کا یہ عقیدہ ہے تو یہ کافر ہو گیا بریلوی مسلمان ہے تو اسی وجہ سے نکاح بھی ختم ہو گیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا فتوہ ہے تو پہلی بات تو یہ سن لیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اللہ نے حضور کو غیب کا علم بخشا عطا کیا ہے دیا ہے دکھایا ہے سکھایا ہے سمجھایا ہے عطا فرمایا ہے بخشا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں حضور غیب جانتے ہیں لیکن عالم الغیب وہ ذات جو خود بخود غیب جانے وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو عالم الغیب کا ہم دعوی نہیں کرتے تو آپ کس بنیاد پر وہ چیز اٹھا کر ہمارے کھاتے میں ڈال رہو اور غوث پاک نہیں ہے دیگر بزرگان دین نے جو نفی کی ہے یہ اس غیب کی ہے جو بزات مستقل بغیر کسی کے بتائے خود بخود جاننا جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی ایک ذرے کا بھی غیب کا علم ذاتی نہیں ذاتی علم صرف اللہ کا ہے باقی جس کا بھی ہے جتنا بھی ہے جو بھی ہے سب کا سب اللہ کا عطا فرمودہ ہے علم غیب کا اعتقاد رکھنے والے پر کفر کا فتوہ آپ لگا رہے ہو اور اس کو آپ غوث پاک کے کھاتے میں ڈال رہے ہو تو مولوی صاحب اسی پر آپ پکے ہو جاؤ میں آپ کے اقابلین دیو بند کی پوری لسٹ پیش کروں گا آپ کا تھانوی بھی کافر بنے گا آپ کے کراچی والے جو مفتی صاحب ہیں مفتی شفی صاحب وہ بھی کافر بنے گے آپ کے بڑے بڑے مولوی اس مسئلے کے نیچے آ کر دب جائیں گے کیونکہ آپ کے حکیم الامت سمیت آپ کے باقی جو مریض الامت ہیں ان بہت سارے آپ کے مولویوں نے یہ معنی ہے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم بخشا ہے غیب کی خبریں غیب کی اطلاع اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے تو آپ بتائیے کیا آپ ان سب اپنے بڑوں پر بزرگوں پر فتوہ کفر لگانے کے لئے تیار ہیں اسی وجہ سے کہ بریلیم کے اندر یہ چند چیزوں کو انجیسے یہ اسویلی طور پر اختلاف اخلصوں جماعت کے ساتھ ان کا ان کا اخلصوں جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ واہ جی واہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے مولوی صاحب کبر میں ٹانگیں ہیں بوڑے ہو چکے ہو جھوٹ بولتے ہو حیانو ہتھ مرو آپ کے بزرگ تو وابی ہیں بھئی آپ کا جو مرکزی ہیڈ ہے شاہ اسماعیل وہ کس کے پیچھے ہے وہ ابن عبدالوحاب نجدی کے پیچھے ہے تو آپ تو بھی وابی ہو نئی اعتبار تو آپ اپنے تھانوی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں وہ کہتا ہے میرے پاس دس ہزار پہ ہونا تو میں لوگوں کو پیسے دے دے کر وابی بناوں آپ کے حکیم الامت کہتے ہیں بھئی یہاں نظر و نیاز نہ لے کے آئے کرو ہم وابی ہیں یہاں وابی رہتے ہیں ہم بڑے سخت قسم کے وابی ہیں اور آپ کے فتح و رشیدیاں میں لکھا ہوئے کہ یہ جو ابن عبدالوحاب نجدی تھا اس کے جو اقائد تھے وہ امدہ اقائد تھے بڑا سچا کھر آدمی تھا تو یہ آپ لوگ وابی ہو آپ لوگ اہل سنت کہاں سے بن گئی بھی اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں سنی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر کسرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہے اور آپ درود و سلام سے منع کرنے والے ہو تم ماما لگنے اہل سنت اہل سنت الحمدللہ ہم ہیں جو درود و سلام کی بھی کسرت کرنے والے ہیں سرکار سے اور حضور کے صحابہ اور حضور کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں تم لوگ بغزی تم تو حضور ہی کا بغز پالے بیٹھے ہو تو تم لوگ کہاں سے اہل سنت ہو گئے تم لوگ اہل شاہ رو تاخی رسول میں اور آج تک میں بھی آپ کو بتاؤں کہ بریولی نے آج تک درود بھی نہیں پڑھا پیغمبر پار کیونکہ گریوی درود السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں السلام علی رسول اللہ جو درود ہے جو صحیح ستم ہے حدیث کے اندر ان کی حدیث ان کی درود جو ہے کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں لیکن اس لئے میں کہتا ہوں کہ بریولی نے آج تک درود بھی نہیں پڑھا کہہ رہے جی بریولی گھڑا ہوا درود شریف پڑھتے ہیں اچھا بھئی یہ گھڑا ہوا درود ہے بقول تیرے تم ملا کہاں سے آپ کے بزرگوں کے تھانوی صاحب کے گنگوی صاحب کے نانوتوی صاحب کے امبیٹوی صاحب کے آپ کے یہ جو چار تاغوت ہیں ان کے جو بزرگ ہیں پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ میں وہ یہی درود پاک تلقین کرتے ہیں اب آپ کہیں گے انہوں نے یہ درود پاک اپنی طرف سے گھڑا ہے آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ آج میرا دل کرتا ہے شکر و نعمہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام پر درود السلام کی کثرت کروں وہ بھی کل لفظوں سے السلام علیہ یا رسول اللہ اور مولوی صاحب آپ و مماتی آپ کے مماتیوں کے ایک مولوی صاحب وہ گذرے ہیں مولوی حسین علی وہاں بھجران والے ان کی تفسیر ہے بلغت الحیران اس کے اندر انہوں نے مبشرات لکھے ہیں شروع کے اندر تو مبشرات صفحہ آٹھ پر آپ کھول کر دیکھ لیں وہاں پر ایک خواب لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی حرمین شریفین میں سین کعبہ میں تو میں حضور علیہ السلام کے پاس چل کر پہنچا سمجکتو اندر رسول اللہ میں حضور کے پاس پہنچا میں نے یوں حضور پر درود پڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اب بولیے مولوی صاحب یہ درود پاک جس کو آپ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا وہ پڑا موجود ہے کیا تمہارے بزرگ تمہارے جو پیش ہوا تھے وہ گھڑن تو درود پاک پڑتے تھے تمہاری جہالت کے لئے اتنا ہی کافی ہے تمہارے مولوی مفتی شفی نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ احباب زوکر محبت کے لئے تو درود پاک کھلا ہوا ہے کہ وہ دیگر الفاظ کے ساتھ بھی درود و سلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگہ میں پیش کر سکتے ہیں سہا ستہ کیا آپ بات کرتے ہو تو ابن ماجہ شریف میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نہیں ملا آپ فرماتے ہیں فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے لگو تو اپنی طرف سے اچھے الفاظ کے ساتھ بہترین الفاظ کا چناہ کر کے بہترین سکھوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگہ میں درود و سلام پڑھا کرو تمہیں کیا پتا یہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی بارگہ میں پیش ہوتا رہتا ہے تو آپ کے شکردوں نے کہا جی آپ ہمیں درود پاک ایک سنا دیں تو آپ نے درود پاک یوں پڑھا تھا اللہم جعل صلواتکا ورحمتکا وبرکاتکا علیہ سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدکا و رسولکا امام الخیری و قائد الخیری و رسول الرحمہ اللہم بعثہ مقاما محمودا یغبتو بہی الاولون والآخرون اب بتائی منوی صاحب آپ کی قبر میں ٹھانگے جا رہی ہیں کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گڑا و درود پاک پڑھتے تھے جیسے تم کہہ رہے ہیں یہ گڑا و درود ہے گڑا و نہیں یہ وہ درود پاک ہے جس کو ماننے کے لئے تمہارے اپنے بڑے بھی مجبور ہیں اور یہ شہاب ساکم کے اندر کیا لکھا ہے مولوی صاحب آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہابیہ خبیصہ ہیں جو الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ سے معنی کرتے ہیں اور ہر امین شریف ویلوں پر سخت نفرین کرتے ہیں کون وہابیہ خبیصہ اب آپ بتاؤ آپ اہل سنت کہاں رہے ہیں آپ صلاة والسلام سے منع کر رہے ہو اور آپ کا ملہ کہتا ہے وہابیہ خبیصہ ہیں جو صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں لہذا آپ وہابی بھی ہو اور آپ بڑے خبیص بھی ہو لانت اللہ علیہ القاظمین بریل بھی نہیں آئے تک نبی کریم علیہ السلام پر درود ہی پڑھا بھئے ادھر سے بکواس کرتے ہو کہ ازان سے پہلے درود کہاں سے آگیا ادھر کہتے ہو اقامت سے پہلے درود کہاں سے آگیا ادھر کہتے ہو فلان جگہ درود کہاں سے آگیا اگر ہم پڑھتے ہی نہیں تو تمہیں اتراز کیوں کرتے ہو بھئے قبر میں ٹانگی ہیں خدا کا خوف کر شرم کر بڑے مرنے اللہ کو جواب دینے تمہیں مرنا بھولا ہوا ہے اتنے جھوٹ بولتے ہو یار اتنے جھوٹ تمہارا اتنا سو مغلوی سے لے کر تمہارے اجل مغلویوں تک سارے کے سارے خدا کی قسم جھوٹوں کے پلند دیو تم سوائے جھوٹ کے تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں تم لوگ کبھی بھی سچ بول کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیشہ تم لوگ جھوٹ سے سارا لیتے ہو تمہارا بھی کھڑ پینچ ہو یا تمہارا للو پنجو ہو جو بھی ہو جھوٹ کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک تو یہ عالم الغیب ہونے کی وجہ سے اور دوسرا کی دین کا یہ ہے کہ بشریت سے انکار کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت سے انکار کرتا ہے تیسری بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نازل سمجھتے ہیں لہذا جو پیغمبر کو حاضر نازل سمجھے تو وہ حج کے اور روزہ اتھر کے قائل نہیں اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت سے انکار کرے وہ پیغمبر کے اولاد کی بھی منکر ہے اولاد کے فاطمہ کی بھی منکر ہے خسنین قریمین کی بھی منکر ہے لہذا ان لوگوں پر اللہ کا پھٹکار ہے کہ یہ چھی چیزوں کی وجہ سے چھی خسرتوں کی وجہ سے یہ کفرانہ عقیدہ کے حامل ہے بریلی حضرات یہ اہل سن جماعت بلکل نہیں ہے ایک بات ان میں وشیوں میں انیس بیس کا پرہ مولوی صاحب نے ایک الزام یہ جڑا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کرتے ہیں آج میں دلیلیں نہیں دیتا دلیلیں بہت دے چکے ان خبیصوں کو میں آج دلیل نہیں دوں گا ہم آپ کے بقول بشریت سے انکار کرتے ہیں نا مولوی صاحب اگر ایک باپ کے ہو اگر تمہارے اندر کوئی شرک نہیں ہوا ایک باپ کے ہو تو دلیل پیش کیجئے کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کے انکاریے منکر ہیں لانت اللہ یا الکاظبین ہم تو ایسے بندے کو کافر سمجھتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا مطلق نے انکار کرتا ہے اور آپ لوگوں کے شرمی نیاتی بولتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں لائیے ثبوت ہمارے کس بزرگ عالم دین نے لکھا ہے معتمد علی شک شخصیت ایک سیل اکیدہ سنی بریلوی عالم دین آپ پیش کرو جس نے لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے مولوی صاحب صرف ایک صحیح العقیدہ معتمد علی شخصیت سنی عالم دین آپ پیش کر دو فقیر ایک لاکھ روپے انعام پیش کرے گا وگرنا میں لائنیں لگا دوں گا کتابوں کی ہمارے اکابرین نے کہاں کہاں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے وہ حق ہے شرم کرنی چاہیے کہ آئے تک کبھی تم نے کسی سننی بریلوی معتبر شخصیت سے کسی عالم دین سے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے آپ کی بشریت کا انکار کیا ہو اے ہمارے امام اہل سنت تو فرما گئے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آپ پھر بھی کہتے ہو کہ یہ بشریت کے منکر ہیں تو آپ دلیل پیش کریں دلیل پیش کریں مولوی صاحب دلیل پیش کریں پھکڑ نہ ماریں کبر میں جانا ہے مرنا ہے فرشتوں کو جواب دینا ہے قسم خدا کی مجھے ڈر لگتا ہے بہت لتر پڑیں گے بہت لتر پڑیں گے اور ہم جب بھی تمہیں ٹھوکا لگاتے ہیں تو ہم دلائل سے بات کرتے ہیں تمہاری کتابیں یوں کھول کے دکھاتے ہیں اور تم لوگو کبر میں پہنچنے والے ہو اور ابھی تک تمہیں اتنی تمیز نہیں یہ بات کیسے کی جاتی ہے دلیل پیش کرو نا کوئی ایک سعیل عقیدہ سنی بریلوی عالم دین آپ پیش کرو جس نے لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کو ہم نہیں مانتے ہم انکار ہی اس کے آپ پیش کرو نہیں تو لانت اللہ علی القاضی بین مولوی صاحب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں بقول آپ کے اور ہم آل رسول کے بھی منکر ہیں اور حضور کے حاج و عمرہ اور رزوں کے بھی منکر ہیں تو بسم اللہ مولوی صاحب ایک دلیل پیش کیجئے ایک دلیل میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ میرے سامنے بیٹھئے آپ ہم سے اس پر مناظرہ کیجئے آپ ثابت کریں گے کہ بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے وغیر نہ آپ توبہ کریں معافی مانگے آپ نے جھوٹ بولا ہے قوم کو آپ جھوٹ پڑھا رہے ہیں بشر تو لکھ لانت ہے اس پر جو پھر بھی کہے کہ نہیں تم بشر نہیں مانتے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی حیانو اتھ مارو یار اب ہم کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب لے کے ہیں جس میں لکھا کہ بریلوی نبی کریم علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں پھر تم مانوگے جب ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جی مولوی صاحب اینڈ میں میں آپ کو ان چیزوں پر جو آپ نے مسئلہ علم غیب کو لے کر ہم اہل سنت کی تکفیر کی اور پھر تم نے یہ کہا کہ یہ بشریت کے منکر ہیں پھر تم نے یہ کہا کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی عبادتوں کے منکر ہیں یہ حضور علیہ السلام کی اولاد کے منکر ہیں اس وجہ سے یہ کافر ہیں تو بسم اللہ بندہ نچیز محمد صدام حسین مولوی صاحب آپ کو ان موضوعات پر مناظرے کا چیلنج کرتا ہے اگر آپ کے اندر حق اور صداقت نامی کوئی چیز ہے کوئی سچائی کا مادہ اگر آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو بسم اللہ آپ میرے ساتھ ٹائم رکھو اور ان موضوعات پر آپ ترتیب وارموش سے مناظرہ کرو